بھائیو یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا اگر ایک صحابی ہے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے ارید و انجوہ السالحی ہے رزقی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم میرے بھائیو اور میری بیانوں میں حافظ وحب منظور آج آپ کے فدمت میں رزق بڑھانے کا ایک بہت ہی آسان اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں بھائیو یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ کسی عالم نے پیر نے بتایا تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے صحیح نہیں بتایا لیکن بھائیو اللہ کے نبی وہ ہستی ہیں کہ زمین آسمان کی جگہ رہ سکتا ہے آسمان زمین کی جگہ آ سکتا ہے لیکن اللہ کی نبی کی کی گئی بات اللہ کے نبی کا بتایا گیا وظیفہ اللہ کے نبی کا کہا گیا فرمان وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے بھائیو آپ اور تو بے شمار وزیفے کرتے ہیں کتابیں بڑی بڑی انسان کو ان کو کرتے کرتے عمریں گزر جاتی ہیں لیکن بھائیو آپ ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں اگر آپ تجربے کے لیت سے کریں گے تو نہیں ہوگا اگر آپ صحیح یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رزق کھول دے گا انشاءاللہ اللہ آپ پر رزق کے دروازے سرور کھولے گا کہ ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے عرید و انجوہ السالحی ہے رزقی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے تو آپ نے فرمایا ادیمہ عالت طہارہ جوسہ علیہ رزقو تو باوضو رہا کر اللہ تجھ پہ رزق کے دروازے کھول دے اللہ تیرا رزق کھول دے گا تو باوضو رہا کر تو بھائیو اتنی سی بات ہے اور بہت ہی آسان ہے اور یہ میرے بھائیو میرے نبی کا بتایا گیا طریقہ ہے اور کسی کی بات ہوتی تو بندہ جو کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ ہوگا لیکن جو میرے نبی کا بتایا گیا طریقہ ہے میرے نبی کا کہا گیا فرمان ہے تو انشاءاللہ آپ باوضو رہ کر دے اللہ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایک اور جو کہہ یہی بھی آیا ہے جو بندہ باوضو رہتا ہے تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے جب تک وہ باوضو رہتا ہے تو بھائیو انشاءاللہ آپ اسے کریں اللہ آپ پہ رزق کے دروازے ضرور کھولے گا مزید ایسی اسلامی ویڈیوز اور انفرمیٹیوز کے لیے میرے اس ٹینل کو سبسکرائب کر کے بیلی نوٹفکیشن کا آن کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ دین کا فیض حاصل کر سکے